موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک نام سے جو بڑے مہربان و نہیتی رہنبال ہے السلام علیکم فرینڈس الحمدللہ میں بخیریت ہوں اور آپ لوگوں کے خیریت کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا گوھوں اور پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جہاں ہوں گے بخیریت ہوں گے ہیپی ہوں گے اور ہیلڈی ہوں گے فرینڈس آج میں آپ کے ساتھ شمبلہ مرچ اور آلو کی بہت مزیدار سی یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ ضرور پسند آئے گی ریسپی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اور یہ کس طرح بنتی ہے کڑھائی جولی پہ رکھ دیئے چولے کا فلیم آن کر دیا ہے اور ہم سب سے پہلے ہاف پیالی آئل ڈالیں کڑھائی میں آئل کی گرم ہونے پر اس میں پیاز ایڈ کریں یہ ایک درمیانی سائز کی پیاز ہے جس ہم نے سلائزز میں کاٹھویا یاس فرائی کریں گے یاس ہمارے فرائی ہو گئی ہے ہم یہ اتنا ہی فرائی کرنی تھی برکل براؤن نہیں کرنی تھی یہ لائٹ گولڈن ہی کرنی تھی اس اسٹیج پہ ہم اس میں کالی مچی اور بائٹ زیرا ایڈ کریں بائٹ زیرا ایٹی سپون کالی مچی آٹھ دس اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں لسان از رکھا پیسٹ شامیل کر دیں گے یہ دھوٹی جیگل سپون میں لسان از رکھے پیسٹ کو بھوننے کے بعد ہم اس میں ایک پیالی چوک کیوئے ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے آج کل ٹیمارٹر بہت مہنگی ہو رہا ہے لگتا کچھ عرصے کے بعد بیزنس نیوز میں ٹیمارٹر کی ریٹس بھی آنے لگ جائیں گے جس طرح گولڈ کے آتے ہیں 10 گرام گولڈ کا ریٹ بیزنس نیوز میں آتا ہے اسی طرح میں بھی ان فیوچر ٹیمارٹر کی ریٹس بھی پر کے جی کے حساب سے بیزنس نیوز میں دیکھنے کو ملیں ٹیمارٹر کے بعد ہم اس میں پاوڈر اس پیسٹ کر رہے ہیں دھنیا پاوڈر ایک ٹیبیل سپون ہلکی پاوڈر ایک ٹی سپون کھٹی ہوئی لائل میٹ ایک ٹیبیل سپون کری پاوڈر ایک ٹیبیل سپون یہ سب ہم اس میں آئٹ کر دیئے ہسپے جائے کا نمک بھی آئٹ کر دیئے ہیں اس میں تقریباً دھو ٹیبیل سپون پانی ایڈ کر کے ہم اسے کور کر دیں گے اور ٹیمارٹر کو میش ہونے تک پکانے مسالہ ہمارا آج اچھتا ہم بھون گیا ہے اب اس میں ہم آلو ایڈ کریں گے آلو ہمارے ہاک کے جی جنہیں ہم اس پیوٹ میں کٹ لیا ہے آلو کو بہت اچھتا ہم سالے میں ملائیں گے اس اسٹیش پہ تقریباً ایک ٹیالی پانی ایڈ کریں گے اور کور کر کے میڈیوم فلم پہ آلو کو پکانے گے جب تک کہ آلو اچھی طرح گل نہ جائے ملائیں گے مسالہ ہمارا آچھی طرح بھون گیا ہے آلو بھی تقریباً ڈھن ہو گئے اس اسٹیش پہ ہم اس میں شملا ایڈ کر رہے ہیں شملا میرچ کیپسکم جو ہے وہ بھی ہماری ہاپ کیجئے شملا میرچ اور آلو تقریباً ڈھن ہو گئے ان کو بھی ہم نے کچھ یوز میں کٹ لیا تھا شملا میرچ کے جو بیچ تھے وہ ہم نے ریموف کر دیا تھا بلکل ایک دو ٹی بری سپون ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ایک میٹھ کے لیے ہم اس کا فلیم ہائے کریں گے اسی اسٹیش پہ ہم نے ہری میٹھے کٹن کر کے رکھیں تینچہ یہ بھی ایڈ کریں اسی اسٹیش پہ اسے کبر کر کے ہم ایک دو میٹھ کے لیے پکائیں گے چھولے کا فلیم لوگ کر دیں گے ریسپی ہمارے ریڈی ہو گئی ہے یہ ایسے ہی رہے گی ہم آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں یہ ہے جنب ہماری ریسپی کی فائنل لوگ ماشاءاللہ بہت مزیدار بنی ہے اپنے قیمے میں گوشت میں تو بہت بنائی ہوگی اس کو اب آلو کے ساتھ بھی بنا کر دکھئے گا کیپسکم بید پٹاٹوز بہت مزی کی ہے ایک بائٹ لینے کیلئے کھانے والا اپنے ہاتھ نہیں رو سکے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا وہ چینل پر نائے ہیں تو قائملی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ریسپیز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے لائک کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا زبین والوں پر مہربان رہیے گا عرش والا انشاءاللہ آپ پر مہربان رہے گا ہمیں اپنے دعاوں میں شامل رکھئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تکیلی اللہ حافظ